بین عملوں کے عالمہ علم نکم میں سارے عمل اگر نہیں کرتے تو آپ کسی بھی کام میں سکسیس نہیں ہو سکتے آپ کو جگین کرنا پڑتا ہے عمل کرنا پڑتا ہے جن کا آپ کا آپریشن ہوا ہے جب آپریشن ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے ڈاکٹر نے آپ سے لکھوا لیا تھا کہ آپریشن کے درمیان جب آپریشن ہوگا اس کے درمیان اگر آپ کا پٹاکا بول گیا تو ہماری کوئی گرانٹی نہیں اور آپ خوش ہوگے لکھے دیتے ہیں کیوں کیا آپ کی آنکھیں آپ کے کان آپ کے سپرش شکتی یا کوئی ٹیس شکتی کسی اندریوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ڈاکٹر ہے یہ آپ کو جندہ رکھے گا نہیں نہیں پھر کیا تھا اشواس جکین یہاں یہ صحیح کرے گا کوئی دکاندار آپ کو سوان دیتا ہے چھ مینے گرانٹی ہے جی بڑھیا چلے گا جی اب آپ کو تو معلوم نہیں نہیں کہ یہ چلے گا جمعیدار بھائی آپ بیٹھے ہیں بیج لے کے آتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بیج لے لینا یہ چار کوئنٹل جھڑے گا یہ بیس کوئنٹل جھڑے گا آپ سونک کے کھا کے بتا سکتے ہیں وہ جھڑے گا نہیں آپ جکین کرتے ہیں بیج لے لیتے ہیں دھرتی میں بوتے ہیں بھار کرتے ہیں جب فصل گھر آ جاتی ہے تو بتا چلتا ہے کہ یار اس نے سچ کا حد کی پرسنتوں کی وچنوں پہ پھر کیوں نہیں جکین کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں سو پرسنٹ سچ کہتے ہیں اور وداوٹ اینی پی وداوٹ اینی کاسٹ وہ آپ کو وہ مالک کا نام بتاتے ہیں پھر ان پہ جکین کیوں نہیں کرتے کی جکین تو کرنا ہی ہوگا جکین کر کے وہ گروہ منترہ کلمہ میتھوہ میڈیٹیشن لینا ہوگا اس کا ابھیاس کرنا ہوگا ریجلٹ نہ آئے تو ہم آپ کو گرانٹی دیں گے جو بھی آپ لینا چاہیں گے ابھیاس کرنا جروری ہے کوئی بھی سریر کو آپ تندرست رکھتے ہیں ایکسرسائز جروری ہے کھان بان جروری ہے مت کھائیے دیکھتے ہیں ہوا پہ کتنی دیر رہتے ہیں سوکن لگڑی بن جائے گا ہر جندگی میں جینے کیلئے آپ نے امشاشن بنا رکھا ہے اتنے بجے اٹھیں گے اتنے بجے کھائیں گے کام کریں گے اے ٹو جڈ امشاشن آپ کی لائف کا ہیٹ بس اس میں ایک چیز نہیں ہے مالک کا نام لینا اسے بھی ایڈ کر لیچے اور پھر دیکھئے جندگی کا رنگ جی تے جی بہارے آپ انومب کریں گے اور مرنوں پرانت مالک کی گودو بیٹھ کی نجدھام جرور جائیں گے آپ کو لگتا ہے مرنے کی بعد کی باتیں جو جھوٹھی ہیں آپ چند کتابیں پڑ گئے اور اس کو جھوٹھی بنانے لگ گئے ایمریکہ کے سائنٹسٹوں نے ایک سلسہ جس کا نام ہے ایکسپیرینس آفٹر ڈیٹھ آپ نیٹ پہ چیک کر لیجے اس میں انہوں نے چیک کیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جندہ ہوئے ان کے انبھو حیرانی کی بات یہ ہے انڈیا میکر کوئی مرا ہے ایمریکہ میں مرا انگلینڈ میں مرا ہے ان کے مرنے کے بعد انبھو ایک جیسے جب وہ جندہ ہوئے تھے کیا کہا ہے ایک لمبی سرنگ جس میں پہلے پرکاشفر اندکاری اندکار سیڈیاں اور انگلینڈ کی ایک عورت جس نے بھارت کبھی نام نہیں سنا تھا اسے پوچھا گیا ہندو دھرم کو وہ جانتی نہیں تھی اس نے لکھا ہے مرنے کے بعد ایک کروپ آدمی ایک جھوٹے پہ بیٹھ کے آیا آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں کون کروپ آدمی جمراج اور جھوٹے پہ بیٹھتا ہے پر اس کو نہیں پتا تھا دیکھئے پڑے لکھے ہیں وہ انہوں نے وہ سائٹ پہ لکھا ہے کہ ہم نے ریسرچ کیا اور جا جا کے ریسرچ کیا اپنے بیدر مطورہ سائٹ میں سائٹ میں وہ لوگ آئے تھے تو اس عورت نے لکھا کہ مجھے وہ پھینچ کے لے گیا میرے سریر میں سے اور میرے کو جاتنا ہی دینے لگا اوپر لے کے گیا وہ جمدود اور جمراج کے پاس جب وہ پہنچا تو وہاں ایک بہت جبردست پاور تھی اور اس نے بڑی جبردست آواز میں کہا یہ کس کو اٹھا لیا یہ گلت ہے اس نام کا کوئی اور فلا جگہ ہے چھوڑے اس کو کہتے ہیں مجھے وہاں سے ایسے پھینکا گیا اور میں وڈی میں آگئے اور میں جندہ ہو گئے اس درمیان دس گھنٹے گجر گئے بارہ گھنٹے گجر گئے دیر سو کئی دو دو دن بعد بھی جندہ ہوئے ایک کا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مرا تو اس کا ایک دانت گولڈ کا تھا نرس وہاں تھی نرس نے دیکھا یہ شاید امریکہ کی بات نرس نے دیکھا اس کا دانت گولڈ کا ہے اس نے دروں تو دیکھا کوئی نہیں تھا مر تو گیا ہی ڈاکٹر نے گھوشت کر دیا ایک وزار اٹھایا دانت بھی مارا دانت نکال لی اور نکال کے دانت چلتی بنی تو ڈاکٹر نے کہے دیا یہ مرا ہوا ہے کسی نے یہ بولا کہ دو دن ان کو رکھو پتہ نہیں چیوں بولا رام جانے تو ایسا ہو کہ وہ دو دن ان کو رکھا گیا اور تیسرے دن جب اسے لینے گئے تو ان کے سامنے وہ جندہ ہو گیا سارے دنگ کہنے لگا میں یہیں گھوم رہا تھا کافی دیر سے پر انٹر نہیں کر پا رہا تھا سریر میں اپنے سریر کو میں خود دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہتا میرا دانت دیکھو کہتے ہاں تیرا دانت تو ٹوٹا ہوا ہے کہتے میں بتاؤں کون توڑ کے لے کے گئے میں دیکھ رہا تھا کہتے کون آپ کی فلا نرس بلاو اس نرس کو بلایا اس کی گگی بدگی کیونکہ وہ توڑ کے لے کے گئی تھی کہتا ہے میرا دانت دے ادھر فلاں اوزار سے تُو نے میرا دانت توڑا تا پکڑا ادھر تو اس نے اس کو دانت دے دیا ڈاکٹر سن رہ گئے تب سے ماننے لگے آتما ہے ٹھہر جائے ابھی کیا ہے ہمارے دھرم بار اس بات پر سو پرزنٹ نہ آئے تو کہہ دینا کیونکہ دھرم مہا ویجیان ہے ہم نے ویجیان کو بھی پڑا ہے اور دھرم کو بھی پڑا ہے تو دھرم مہا ویجیان ہے کہیں آپ سوچو مرنے کے بعد کوئی جندگی نہیں ہوتی کوئی دیش نہیں ہوتے اس بھرم میں مت رہ جانا یہ تو سائنٹسٹ ماننے لگ گئے ہیں آپ کتنے کون سے آگے ہیں پڑے لے کے ناسا سائنس کے اندر کہہ رہا ہے ارلی بارگن ویٹنگن ٹو ٹو فائیگ یہ ٹائم جو ہے دو سے پانچ کا اس میں اوکسیجن زیادہ اور شد ہوتی ہے اور اس میں اگر مہتر اور میڈیٹیشن کیا جائے تو بھی پاور بڑھتا ہے آتم بل بڑھ جایا کرتا ہے اور ہمارے بیدوں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح دو سے پانچ کا سمیں برم موبرت ہوتا ہے اس میں جا کے رام کا نام جب ہوگے تو رام آپ کے کاج سوار دے گا سائنس وہیں پہ آگئی ہے ہمارے دھرموں میں لکھا تھا انسان پہلے سے شاکہ ہری تھا یہ پتہ وغیرہ جو بنایا یہ گھاس پروش کے لیے ہی بنایا ڈاکٹروں سے پوچھ لیجی لیکن سائنس کہتی نا جی آدھی مانو تو ماسہ ہری تھی پر اب نیا ریسرچ سائنس کا آیا ہے کہ آدھی مانو پور ویجیٹیرین ہوتے تھے کئی لوگ کہتے گروہ جی ماس نہیں کھائیں گے تو طاقت نہیں آئیں گی بوڈی میں ماس سے ہی طاقت آتی آپ میں سے جو لوگ ایسا مانتے ہیں تو آپ کے ایساپ سے تو ہاتھی بچارہ کمجور رہ جاتا کیونکہ ہاتھی تو ماس کھاتا نہیں اور اس دھرتی پہ سب سے کسی میں پاور زیادہ ہے ہاتھی گینڈا جھوٹا اور جراف کونٹ جھوٹا ساؤتھ افریقہ میں ایسے جھوٹے دیکھے گئے اور ریسرچ کیا گیا جن پہ تین چار شیر چڑ جائیں تو ان کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں دو تین شیر تو ان کے سامنے نہیں آتے ایک جھوٹے کا شکار کرنا تو پانچ یا چھ شیر مل کے دیکھے ماس اور جھوٹا کھاتا ہے تیوار ویجی دیریان تو اس بھرم میں مت رہ جانا انڈے میں پروٹین ہوتا ہے تیرہ سے پندرہ پرسنٹ میٹ اور چکن میں ہوتا ہے تیوی سے پچی پرسنٹ مون کی دال راج ماں چلی کی دال مون فلی ان میں ہوتا چوبی سے تیس پرسنٹ پروٹین سویا بین تیر تاری سے سمتاری پرسنٹ پروٹین جس سے یہ مسل بنتے ہیں مسل پاور آتی ہے باڈی میں اور انڈے کے دو بھاگ ہوتے ہیں پیلا اور سفید سفید میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سفید بھاگ میں سالٹ نمک کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس سے چرچرہ پن ہائی برڈ پیشر کی تکلیف انسان کو بڑھ جاتی ہے اور ییلو جو ہوتا ہے اس میں کلسٹرول کی ماترہ زیادہ ہے جس سے ہارٹ بیک کے چانس دوسروں کے مقابلے 99% زیادہ ہو جاتے ہیں اور ماس چکن مرجی آپ بتائیں گے ہم ماننا ہے آپ نے پر ہم آپ کو گرنٹی دیکھیں 100% سچ بولیں گے جو بھی بولیں جوٹ نہیں بولیں منوشہ سریر کو ہمارے سبھی دھرموں میں سروتم بتایا ہے سروسرے بتایا ہے کسی میں خود مختیار جنم کسی میں سردار جنم کسی میں سروسرے جونی ایسا کیا ہے جو منوش پسو سے الگ کرتا ہے کھاتا پیتا آدمی ہے آدمی جب چاہے جی کرتا ہے کوشش کرتا ہے تبی کھا لیتا ہے اور پسو کو جب مل جائے وہ تبی کھا لیتا ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اپنا پیٹ بھرنا اور اپنے لیتا تحاصل کرنا کھانا پینا پسو کا بھی ہوتا ہے بال بچے انسان کے ہوتے ہیں پسو کے بھی ہوتے ہیں گھر انسان بناتا ہے پاکشی پسو بھی کوئی نہ کوئی گھوصلہ یا کوئی جگہ دیکھ لیتے ہیں بلکہ پسو کے جیدے جی ملموتر خاد کے کام آتا ہے اور مرنے پرانت ہڈیاں چمڑا ماس سب کام میں آ جاتا ہے آدمی کا جیتے جی ملموتر سمھالنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد ہڈیاں چمڑے پہ بھی ٹیکس لگتا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو پسو آگے پر آپ میں سے کوئی بدھی جی بھی کہے کہ کیا گرو جی آدمی جتنی ترقی سائنس میں کی ہے کیا کوئی پسو کر سکتا نا جی نہ کبھی نہیں اب آدمی نے سائنس میں بڑی ترقی کی چندر ماں پہ پہنچ رہا ہے وہاں پلاٹ کاٹ نی جا رہا ہے سننے میں آیا ہے اور سک دن 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 لگتے ہیں دو چار گھنٹے میں جہاج کے دورہ پہنچا جاتا ہے اور نیٹ کے دورہ پوری دنیا سے بیٹھے بیٹھے گھر میں جڑ جاتے ہیں بہت بڑی باقی سک 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 اگر آج یہ کہیں کہ انسان کی وجہ سے آج ساری دنیا بارود کے بیر پہ بیٹھے تو کیا غلط ایٹم انو پرمانو ہائیڈروزن پتہ نہیں کون کون سے بم بنائے جا رہے ہیں تا کہ ایک بٹن دوائیں سب کا خاتمہ ہو جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی ایسا راجہ پھر کس پہ راج کرے گا لاشوں آدمی کو آدمی سے ہے آدمی سے ساری سریسٹی کو ہے کیا ایسا خطرہ کسی پسو سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لحاج میں بھی پسو آگے نکل کے آدمی کو کیوں کہا سارے دھرموں میں سرب سریسٹ اس کا ایک ہی کارن ہے انسان انسانی شریر میں اوم حری اللہ رام کا نام لے کے بھگوان کو ساک شاعت دیکھ سکتا ہے جب کی پسو پکش چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکتے یہ سب سے بڑا کارن ہے انسان اس سپریم پاور کو جو ایک ہے پر سب کے اندر رہتا ہے کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے ساری تغلوکیوں میں بھی رازمان ہے ہر جگہ موجود ہے کیسے یہ کیسے سمبو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آدمی جگیاشو بہت ہے نئی نئی چیزیں حاصل کرتا ہے خریداری کچھ بھی نئی نئی چیزیں مل جائیں بڑا خوش ہوتا ہے تو کیا یہ نئی بات نہیں ہے آج کی سائنس کے لیے کہ ایک آدمی کہہ لیجی ایک پاور کہہ لیجی ایسی ہے جو خود جنم نہیں لیتی پر پھر سب کے اندر رہتی ہے صرف ایک تغلوکی نہیں سیکنڈ تغلوکیاں ہیں سیکنڈ جگہ جندگی یہ درم کہتے تو وہ ہر جگہ رہتا ہے یا سریر نہیں جاتے آتما جاتی وہاں بھی وہ ہوتا ہے اور آپ کے ہر آدمی کے ہر سیکنڈ کا اس کے پاس حساب کتاب ہوتا ہے کون سے سی سی ٹی کیمرہ لگا رکھے اس نے سب کے اندر جب سوچ ایک ریچار کی چھے ہے یہ سو پرسنٹ سچ تو آپ اسے دیکھنا نہیں چاہیں گے کیسا ہے جو کمال کا ایک ہے پر سب کی خبر رکھتا ہے اس کا حساب کتاب کا کیا سسٹم ہے تو آپ دیکھنا چاہیں نہ پیسہ لگے گا نہ کپڑوں کا رنگ چینج کرنا نہ گھر بچے چھوڑنا ہے بس گھر پریوار میں رہتے میٹر آب میڈیٹیشن وہ گرومنتر کلمہ کا جاب کی چھی بس جب بھی ٹائم ملے اس سپریم پاور کو دیکھنے سے ہوگا کیا آپ کے بھیانک روح ختم ہو جائیں گے آپ کی بھیانک سمجھ سمجھ وں کا حل آپ کو اندر سے مل جائے گا آپ کا سریر تندرست ہوگا آپ کو آتمک شانتی پرمانند ملے گا